نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سوال میں ہوں ابو المصر اقبال اب کی بار کہاں کس کی سرکار یہ سوال بہت دنوں سے پوچھا جا رہا ہے جس کا جواب کل سب کے سامنے آ جائے گا اور اسی جواب کے ساتھ پھر ایک سوال شروع ہوگا کہاں کون بنے گا مکہ منتری کہاں کون ستہ میں آئے گا دراصل مد پردیش میں کانگریس اور بی جے پی میں کلی ٹکر ہے اگر بی جے پی سرکار بنی تو مکہ منتری کون ہوگا کیا شیوراچ سنگھ سی ایم بنے رہیں گے یا بی جے پی کوئی بدلاؤ کرے گی اگر کانگریس کی سرکار ایم پی میں بنی تو کملنات ٹیم آنے جا رہے ہیں وہی رائستان کی بات کریں تو وہاں کسی کی بھی سرکار بنے سی ایم چہرے کو لے کر ماتھا پچی ہوگی کیونکہ کانگریس سے اشو گہلوت اور سچن پائلٹ ہیں اور اس بار پائلٹ موقع نہیں کھونا چاہیں گے تو رائستان میں وسندرہ راجے کے مکہ منتری بننے کو لے کر کئی طرح کے سوال ہیں جب کی چھتیس گڑھ میں کانگریس کی سرکار بنی تو بھوپیش بھگیل ریس میں سب سے آگے ہیں لیکن ٹی ایس سنگھ دیو بھی سی ایم بننے کو لے کر دباؤ بنا سکتے ہیں تو نتیجوں کے بعد کس کس کو تاج ملے گا اور کس کو کیوں ملے گا انہی سب مددوں پر چرچہ کریں گے لیکن پہلے آپ کو کچھ بیان سنواتے ہیں ہاتھ کنگن کو آر سی کیا کل پتہ پڑھ دیا گا کہ شیمرہ سنگھ چوہن کہاں کھڑے ہوئے ہیں سر کتنی سیٹے ہیں آپ لوگ جیتے ہیں ایک سو تیس پلاس کچھ سے نیچے نہیں جائیں گے بھاچپا تو بیفسائے کرتی ہے جراجنی تھوڑی کرتی ہے ہماری پوری تیاری ہے ہمارے پاس کوئی سندھیا نہیں بچاتی اس لیے کوئی گددار نہیں ہے اور کل تک رک جاؤ کل سے ای بی ایم پر سوال کھڑے ہوگا ابھی ایب جیک پول پر سوال ہے یہ کانگریس پارٹی ہے جب ہارتی ہے تو کسی پہ بھی نیائلے پہ سوال کھڑے کر دیتی ہے یہ سینہ پہ سوال کھڑے کر دیتی ہے یہ ویکسین پہ سوال کھڑے کر دیتی ہے یہ ایک جیک پول پہ سوال کھڑے کر دیتی ہے کل ای بی ایم پر اٹھے گا شاہد ان لوگوں نے چیمبر ہم بیٹھ کے سروکیا ہوگا جس نے میدان میں سروکیا وہ کہے گا کہ بھارتی ینتا پارٹے کی سرکار بن رہی ہیں وہ صرف مدر پیدیش میں نہیں بن رہی ہے وہی ماشٹر پلان نہیں ہمارا بہومت آ رہا ہے اور ہم بہومت کے آدھر پر سرکار ہمارا مکہ مندر شپت لے گا کانگریس پورے پردیش میں اپنا بہومت کھو چکی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پچھوپتر سیٹ کانگریس آ کر کراس کر گئی تو مجھے آشتر ہوگا ایک دن کی بات ہے آپ دیکھے گا کہ جو ایکزاکٹ پول آئے گا جو ایکزاکٹ ریزلٹ آئے گا وہ بلکل ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں ہوگا پورے مجورٹی سے ہم لوگ سرکار بنائیں گے جنتہ کا جو موڈ تھا جنتہ میں جو اتصا تھا نوٹ جس دیادر نگر جہاں سے میں پرتیاشی تھی لیکن پورے راجستان میں جہاں جہاں سے میری بات ہو رہی تھی جہاں میں گئی بھی تھی وہاں پر پوری طرح سے جنتہ یہ چاہتی تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئے پوری طرح سے پریشان تھی اس کانگریس کے کشاسن سے اور ایک اچھا شاسن آئے ایک وکاس ایسی سرکار جو سب کا وکاس کرے ڈبل اینجن کی سرکار بنے اور آپ دیکھے گا کل جو ریزالٹ آئے گا کسی پکش میں راجستان میں ہم شاندار جیت حاصل کر رہے ہیں تو ابھی تو آپ کا ایکزٹ پول بھی وہی دکھا رہے ہیں مجھے پہلے سے بھی میرا وشواستہ آج بھی وشواست ہے راجستان میں ہم بہت بڑی مارجن سے جیت رہے ہیں اور باقی مجھے پردیش چھتیس گڑ میں بھی ہمارا پر فارم مجھے پردیش میں تو ادھر بھی اچھا بہت بڑیا جیت ہو گا چھتیس گڑ میں افکورس ٹائٹ فائٹ ہے لیکن ویل فارم دے اورورمنٹ ان چھتیس گڑ مان لیجے یہ دی سیٹھے نبے سے سو کے بیچ بہاتی ہے تو سب کام ہی ہوں گے اس میں برا ماننے کی بات ہی نہیں ہے ابھی کئی سروے میں ہم سو کروز کر رہے ہیں یادی ہم سو کروز کر جائیں گے تو ہمیں جو ارہت ہی نہیں ہے لوگ اپنے آپ آگے ہمیں سمرتن دے دیں گے پہلے بھی ہم تو 99 جیتے تھے ایک آر ایل ڈی جیتی تھی راشتری لوگ دل تب ہمارے سو ہوئے تھے اور ہم نے پانچ سال اچھی سرکار چلائی تو یہ کام تو مکھی منتری اسوگیا لوت کھلاڑی ہیں انہوں کو دکت ہی نہیں ہے ان کو پتا ہوگا اور دیش کے سوال پر آتے ہیں کیا مدھے پردیش اور رائستان میں سی ایم چہرے پر لڑائی ہوگی اگر رائستان میں کانگریس کی سرکار بنی تو سی ایم کون ہوگا کیا شیوراج اور وسندرہ راجے کو لے کر مدھے پردیش اور رائستان میں سسپنس ہے بھارتی جنہتہ پارٹی میں کون کون ستہ بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور کیوں ہو سکتا ہے ان تمام سوالوں پر آج ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان بنے ہوئے ہیں مہا جوشی ہمارے ساتھ ہیں پروکتہ ہیں بھارتی جنہتہ پارٹی کی راکٹر اجی اپاد دھیائے ہیں پروکتہ ہیں کانگریس کے ایڈوکیٹ کپی شریباستہ ہمارے ساتھ ہیں پروکتہ ہیں سماجبادی پارٹی اور چراف سیٹھی ہمارے ساتھ ہیں عام آدمی پارٹی کے پروکتہ ہیں ڈاکٹر اجی اپاد دھیائے یہ سوال چناؤ کے بات سے بنا ہوا ہے پہلے بھی کیونکہ رائستان میں ہم نے دیکھا کس طرح سے مکہ منتری کو لے کر اشوک گہلوت اور سچن پائلٹ کے بیچ جس طرح سے رسہ کشی ہوتی رہی ہے اس بار اگر جیتی ہے کانگریس پارٹی رائستان میں تو مکہ منتری پر لڑائی ہوگی ابول بھائی مکہ منتری کے پد کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی دکت نہیں ہے ہمارے پاس نیتہ ہمارے پاس وہاں ہے اور کئی نیتہ ہیں یہ بھی سچ ہے پہلے تو میں آپ کو اس بات کے لیے دھنیواد دینا چاہوں گا کہ آپ رائستان میں ہمیں پھر سے جنتہ کے آثیرواد نہیں میں نہیں لارہا ہوں میں تو ایک سنبھاؤنا بتا رہا ہوں دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے اس کو اس کے حساب سے جو ہے جنتہ سیرواد ہم کو مل رہا ہے اور اس ٹھیک ہے یہ سنبھاؤنا ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے نہ راجستان میں نہ مدپردیس اور نہیں چتیز گھڑ میں دیکھیں یہ سوال یہ سوال اجیجلی اس لیے اٹھ رہا ہے یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ پہلے بھی اس طرح کی لڑائیاں دیکھی ہیں کانگریس پارٹی کے بھیتر ہی اس طرح سے بغاوتی جھنڈے بلند ہوئے سچین پائلٹ کی طرف سے وہ بھی دیکھے اور ایک پورا معاملہ ایک بنایا تھا کانگریس پارٹی نے کہ اشوگ گہلوت کو کینڈر میں بلا لیا جائے سینٹر میں بلا لیا جائے ادھیکش کے طور پر لیکن وہ بات بھی نہیں بنی تو یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں سیئی کے مدنظر میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں ابو البھائی دو تین باتیں ہیں جس کو جاننے کی ضرورت ہے کانگریس پارٹی کی ایک پرکریہ ہے ڈی سنٹرلائزیشن اور لیڈر سیپ جو ہے وہ لوکل جو ہمارے بیدھائیگ جیتیں گے بیدھائیگ دل کا نتہ ہوگا اور اس سب لوگ مل جل کر کے جو ہے اس پر چرچہ کریں گے اور چرچہ کر کے جو سرومان نے ہوگا جس کے پرتیشہ ہمتی ہوگی جس کے ساتھ لوگ بیدھائیگوں کا سمرتھن ہوگا کانگریس پارٹی کی ایک دل کا نتہ ہوگا کہیں نے کہیں سمنوائی کا کام کرتی ہے کانگریس پارٹی کی ایک دل کا نتہ ہوگا اور اس کے حساب سے ہم لوگ جو ہے سبھی راجیوں میں جو ہے مکمنتری چھنیں گے لیکن ایک دو بات جرور ہے ابھی کل کے بعد اس پر پرکریہ سروع ہوگی اور مجھے لگتا ہے واضح ہوا کہ کل کے بعد ہی ان ڈیویٹ میں ہم آئے آج کے جو ایکزٹ پول کے حساب سے جو آپ نے درسایا ہے یا باقی چینلوں نے درسایا ہے یہ ایک بیمرس جرور شروع ہوا ہے اور وہ بیمرس ہے چناؤ پرینام یدی اس ایکزٹ پول کے حساب سے ایکزٹ پول ہوتا ہے مددان کا ریجلٹ آتا ہے تو کئی مہینوں میں میں مانتا ہوں کہ یہ بہت ہی مہتوپرن ہے جن ادھیکاروں آدھریت جو ہے جو کانگریس کا سساسن رہا ہے راجیوں میں چھتیزگڑ اور راجستان میں ہمیں وہاں کے جنتہ نے دوبارہ موقع دینے کا بھروسہ دیا اور وہ بھروسہ اس برقرار ہے ہم پہ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے کہ کانگریس کے پرتی جو ہے لوگوں کی بھی سوسنیتہ بڑھ رہی ہے لگاتا یہ تو کل پتہ لگا ابھی تک انوان ہی لگایا جا رہا ہے اور اگر مدیپردیش کی بات کروں میرے ساتھ دو پروکتہ اور ہیں میرے ساتھ دو پروکتہ اور ہیں ان کے پاس بھی میں جاؤں گا میں مدیپردیش کی آپ سے بات کروں کیا کمالنات کا نام تیہ ہے وہاں کے لیے اگر جیتنے ہیں آپ دیکھیں لیڈر دیکھیں سچ ہے کہ لیڈر وہاں ان کے نتروتوں میں ادھیکش ہے ہمارے تو ادھیکش ہونے کا ایک لاب ہے ہی ان کو پر یہ بھی سچ ہے کہ بیدھائیگ دل کی بیٹھک ہوگی جو پرکریا ہے وہی اپنایا جائے گا بس دس سیکنڈ اپنی بات میں پوری کر لیتا دو تین مائنے جو ہیں جس میں پہلا مائنے جو میں نے بتایا کہ یہ سکراتمک راجنیتی کی طرف بکاس کی راجنیتی کے طرف جنتہ کا روک ہے اور رجحان ہے جو دکھا رہا ہے آپ لوگ دوسرا ہے کہ نکراتمک راجنیتی کو لوگوں نے اسوکار دیا ہے اور جو موڈی میجک کا جو وہ گبارہ ہے وہ کہیں نہ کہیں پھٹ گیا ہے اور لوگوں نے نکراتمکتہ کو بٹوارے کی راجنیتی کو یا کسی نہ کسی روپ میں ایسی جو جن لوگوں نے راجنیتی کی دھرم جاتی کے نام پہ ان کو تیلانجری لوگوں نے دے دی ہے جن سمرتھن اب جو ہے بکاس کی راجنیتی کو لیکن اتنا تھوڑا بیلنس بولیے گا اور لوگوں کی سرکار نہ بنے اجائی جی تھوڑا بیلنس بولیے گا کیونکہ صرف چند گھنٹے باقی ہیں کل ہم پھر بلائیں گے آپ کو میں بھی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ماملہ اُلٹا بیٹھ جائے نئی جنتا جنتا کا جو رکھ ہے اور جن آسیروات جو ہم لوگوں کو ملا ہے پھلڈ میں ہمارے بھی اپنے سروے اور اپنی ٹیم تھی ہر کنسٹیچونسی میں ہمارے بودھ کے کر کرتا تھے اور جس طرح ہم لوگوں نے کام کیا ہے وہ آسیروات جنتا کا ملے گا نیہا جی کا سرکار میں تھے اور بھاجپا کا جو نیتی ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے اس کو بھی اسویکار رہے ہیں اس لیے بات بولا ہوں نیہا جی نیہا جی یہ بتائیے گا عام طور سے جب نام ہوتا ہے مکہ منتری کو لے کر اور مکہ منتری کے چہرے کے ساتھ جب اترا جاتا ہے تو ایک الگ طریقہ ہوتا ہے چناؤ لانے کا لیکن اس بار دیکھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کسی کو بھی مکہ منتری کے طور پر آگے نہیں کیا یہ کیا اور خاص طور سے مدہ پردیش کی اگر بات کریں کیا وجہ رہی اس کی کہ مکہ منتری کا چہرہ مدہ پردیش میں آگے نہیں رکھا راجستان میں آگے نہیں رکھا چھتیز گڑھ میں آگے نہیں رکھا کوئی خاص وجہ اس کی جی نمشکار سبی درشکوں کو بھی دیکھئے کیول اس چناؤں میں نہیں اگر آپ پچھلے مجھے دو دھائی سال میں جتنے بھی ہماری پردیشوں میں چناؤں ہوئے ہیں کہیں پر بھی بھارتی جنتا پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ جب ہم جیت کر آئیں گے تو فلاویتی مکہ منتری بنے گا کیونکہ جب چناؤں جیت جاتی ہے پارٹی تو اس کے بعد جیسا بھی عجی جی بھی بول رہے تھے کہ ویدھائک دل کی بیٹھاک ہوتی ہے کئی طریقے کے سمی کرن ہوتے ہیں ان کو مندر اصر رکھتے ہوئے تیہ ہوتا ہے کہ کون مکہ منتری بنے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ جو اس بار آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ اپرتیاشت ہے نہیں نہیں اس کو سمجھا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام پارٹیاں مکہ منتری کا چہرہ اس لیے بھی آگے نہیں کرتی ہیں کہ کوئی پارٹی میں کسی طرح کی بغاوت نہ ہو کیونکہ ظاہر ہے راجنیتی ہوتی ہے تو آپسی رنجشے بھی ہوتی ہیں راجنیتک رنجشوں کی بات میں کر رہا ہوں راجنیتک پرتیدوندیتہ بھی ہوتی ہے تو اس سے ہر پارٹی بچنا چاہتی ہے اگر مدھے پردیش کی بات کریں اگر راجنیتی میں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی میں مدھے پردیش کی بات کر لیتا ہوں مدھے پردیش میں لیکن سب سے بڑی بات دیکھی ہے یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پاس مودی جی کے روپ میں ایک ایسا چہرہ ہے جو ان سارے فیکٹر سے اوپر اٹھ کر بھارتی جنتہ پارٹی کو آگے لے کر جانتا ہے اور اس ویدھان سبھا چناؤں میں بھی چاہے ہمارے سی ایم کینڈیٹ ڈیکلیر ہوئے ہو جو کسی کو چہرہ بنایا ہو یا ناچے بنایا ہو ایک مودی فیکٹر جو ہے ابھی اجی جی کہہے کہ مودی ماجک دکھنے کو نہیں منا دیکھے یہ چناؤں سے ریزال سے پہلے بات دن جو ہوتی انترسٹنگ ہوتا ہے کئی طریقی کے خیاس لگایا جاتے ہیں تمام اگزٹ پولاتے ہیں اور ان کی اقیوریسی بھی ہمیں ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں کتنی ہوتی ہے لیکن کل اس سمیں تک سب کچھ ساف ہو جائے گا اور جو میں خود راجستان میں کیونکہ پچھلے دو مہینے چناؤں میں تھی تو جو آج بھی خاص کر مہلاوں میں اور یوانوں میں مودی جی کو لے کر آج جو بشواس ہے عجی جی یا کانگریس کی کوئی بھی نہیں تھا کچھ بھی بولیں مودی کے چہرے پر چناؤ لڑی ہیں آپ اس پاسٹر کو نہیں نکا سکتے ہیں پردھان منتری کے چہرے پر آپ چناؤ لڑی ہیں آپ یہ مانتی ہیں پردھان منتری کا جو موڈی میجک کی مانتری جی کی پچھلے نو سال کی ان کی اپلپدھیوں پر ان کی کارشیلی پر اور جو انہوں نے نیترتو پورے دیش میں دیا ہے جو دبل انجن کی ہمارے سرکارے چل رہی ہیں ان پردیشوں میں جس گتی سے کام ہوا ہے ان سب کے اوپر ہم نے چناؤ لگا ہے اب ایسا نہ ہو کہ کل اگر آپ کے خلاف کسی طرح کا جنہ دیش آئے تو آپ مودی جی کی جگہ نڈا جی کو آگے کر دیں نہیں دیکھیں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ ہوں ہم لوگ کو سکھایا جاتا ہے کہ بنمر رہنا ہے جیت میں بھی ہار میں بھی کسی بھی طریقی کے پرستطی میں تو باقی یہ جنتہ کا آدیش ہوتا ہے یہ جنادیش ہے تو جس بھی پارٹی کو ملے گا اس کو بھی بنمر رہنا ہے جس کو نہیں ملے گا اس کو آکمچنطن کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کا رک چاہے نیتاؤں کا ہو چاہے پروکتاؤں کا ہمیشہ یہی رہتا ہے ٹھیک ہے کپیش شریواستو جی سماجبادی پارٹی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کپیش جی کیا مانتے ہیں کس کی سرکار بننے جا رہی ہے exit pole بھی آپ نے دیکھ لیے اب چند گھنٹے باقی ہیں صبح سے ریزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے آپ کیا مانتے ہیں حالانگی آپ نے تو کانگریس کو ووٹ نہ دینے کی اپیل کی تھی آپ کے نیتانے مدی پردیش میں ایک چیت بہت اس پر جو exit pole ہے وہ exact pole تو کبھی بھی شابط نہیں اور سماجبادی پارٹی زمین سے جڑی ہوئی باتوں پر وشواز کرتی اور تک ان چار جگہوں پر دیکھا جائے تو دو جگہ پہ تو کانگریس واپس آ رہی ہے وہ ہے چھتیس گھر اور راجستان وہاں پر اس پسٹ روپ سے کانگریس کو بہبت ملے گی اور جہاں تک تلنگانا کا سوال ہے وہاں بی آرے سو کانگریس کے بیس میں رشن کسی ہے جس میں کی بی آرے س کا پڑھرا بھاری جو سماجبادی پارٹی اپنی دشتکون سے دیکھی ہے وہ آپ کو حقیقت کہہ رہے ہیں مدی پردیش کے اندر کانگریس کا کلین سویپ ہو جاتا اگر سماجبادی پارٹی کے ساتھ ان کا گھٹو دن ہو جاتا لیکن آج جو مدی پردیش کی استفیتی ہے وہاں پر ہمیں ایسا لگتا ہے سماجبادی پارٹی کو کہ کانگریس جو اچھا کر سکتی تھی وہ شاید وہاں پہ گوانے جاتا مطلب آپ کہہ رہے ہیں سماجبادی پارٹی نے جو اپنے امیدوار کھڑے کر دی ہے اس لیے کانگریس پیچھے رہ جائے گی سرکار نہیں بنا پائے گی آپ کے کینڈیڈٹ ہرا دیں گے ایک بات جو حقیقت ہے وہ سویکار کر لینا چاہیے جب ہم سارے لوگ ٹیم انڈیا کے ممبر ہیں ایک ساتھ مل کر کے چناؤ دوزار چوویس کا لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں نشت طور پر جو جنتہ آپ ان کو کلیر کنارے کنارے الگ الگ چیزوں کو نہیں سمجھا سکیں یہ بات ہم لوگ نے پہلے بھی کہی اس کا پرنام کاملہ ہے ہم تو ایک چیز کہتے ہیں کہ جب روٹی سکتی ہے یا کوئی بچہ سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو آدمی کہتا ہے یا جل جاؤ گے قریب مت آنا اگر کوئی چھوٹا ہے جلتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں دوزار چوویس کے ایلیکشن میں پھر آگے ہم لوگوں کو اور زیادہ موجودی ملتی ہے لیکن موجود اس کے ہم کہہ سکتے ہیں سبکاملہیں دے سکتے ہیں کانگریس کو کہ وہ زیادہ بہتر پرپارمنس کرے تاکہ مرد پردیش میں بھی گھرشتا چار کی سرکار کو ہٹایا جا سکے لیکن اس میں کہیں دو رہے نہیں ہے مرد پردیش میں نیک ٹو نیک پائٹ ہے اور اس پائٹ میں سماجوادی پارٹی کے بھی چار سے چھے بیدھائیت جیت کے آنے جا چلیے چراغ جی چراغ سیٹ ہی ہمارے ساتھ ہیں عام آدمی پارٹی کے پرمکتہ ہیں چراغ جی یہ بتائیے آپ کی پارٹی نے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے کیے چھتیز گل میں بھی مدی پردیش میں بھی کیا مانتے ہیں کس طرح کی اسٹیتی رہنے والی ہے دونوں جگہ یا تینوں جگہ آپ انمیوٹ کر لیجے میری آواز آپ آ رہی ہے تو میرا کہنا ہے کہ جہاں جہاں بھی عام آدمی پارٹی نے چناغ لڑا ہے وہاں پر اپنا جو شکشہ کا وزن ہے سواستے کا وزن ہے جو مکھے منتری تھیاترہ کا وزن ہے وہ سب لے کے ہم جنتہ کے بیچ میں گئے ہیں اور جنتہ نے خوب پیار دیا ہے تو کئی نہ کئی ہمیں بھی لگتا ہے کہ جنتہ کچھ پیار ہمیں بھی دے گی اور کچھ سیٹے ہماری بھی آئیں گی اور جو deciding factor ہوگا وہ کہیں نہ کہیں جو ادرز مینچن کیا جا رہے ہیں وہ ادرز نہ ہوگی وہ عام آدمی پارٹی ہوگا کیونکہ جو جنتہ کا سپورٹ ہمیں ملا ہے گراؤنڈ پر جو ریلیوں میں لوگ آئے ہیں جس طرح سے لوگوں نے شریعرون کےجی جیوال جی کو پیار دیا ہے اور ان کے وزن کو سمجھا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ ہماری کچھ چیٹے آنے والی نہیں بھی آئیں گی دیکھیں ویسے تو آئیں گی بہت نہیں بھی آئیں گی تو کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی طرف سے ایک بیس پریزنٹیشن رکھی ہے اور ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ لوگ اس کو پسند کریں گے اور لوگ چاہیں گے کہ اس وزن کو جو دلی میں جو پنجاب میں ہو رہا ہے وہ مجھے پردیش میں بھی ہو وہ چھتیزگڑ میں بھی ہو اور وہ راجستان میں بھی ہو نیہا جی کن مددوں پر چناؤ ہوا یہ جو ہندی بھاشی راجے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے کن مددوں پر چناؤ لڑا دیکھیں کہ سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے یہ بہتی ایک روچکر سنیوگ ہے اور بیٹھی ہیں یہ سب ہندی گھٹ بند کا حصہ ہے اور یہ کلاپائیں ساتھ میں چناؤ نہیں لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے اور تو ہم کئی طریقے کی باتیں لیکن دو ہزار چاوڑی سکتے ہیں کہ جب یہ پاٹیوں پر چناؤ لڑا ایک ایک پردیش میں ایک آم سہمیتی نہیں بنا پا رہے ہیں تو یہ دیش کے جب چناؤ ہوں گے تو کیا ہی یہ سہمیتی بنائیں گے اور یہ گھٹ بندن جو ہے یہ کہاں جانے والا ہے اس کی دشا یہاں پر پتا چل رہے ہیں آپ نے مجھ سے پوچھا کی کن مددوں پر چناؤ لڑا اگر آپ بات کریں ہم نے راجستان کی اور چھتوزگر کی دونوں پردیشوں میں اور خاص کر راجستان میں ہم نے کانون بیوستہ کی جو ستتی راجستان کے اندر آ رہی ہے آپ نے کئی چرچائیں اس کے اوپر کرائی ہیں کہ کس طریقے سے محلہ اتیاچار کے معاملے میں محلہوں کے خلاف ہنسا کی معاملے میں میں نیا جی آپ تو روکوں گا آپ نے کہا کہ کیونکہ دوہزار چوبیس پر تالمیل کیسے بیٹھے گا جب ابھی تالمیل نہیں بیٹھا ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کبھی کہ ان کے گھٹک دل NDA کے گھٹک دل ان کے خلاف چناؤ لڑے ہوں نہیں نہیں دیکھئے میں کہ NDA آج تک کا سب سے لمبے سمیت چلنے والا گھٹ بندن ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو گھٹ بندن دھرم نبانا اور گھٹ بندن چلانا آتا ہے جہاں جھکنے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں جھکنہ بھی ہوتا ہے ایک ساجہ وزین جو موڈی جی نے دیا ہے اس کو لے کر NDA چل رہا ہے ان پارٹیوں کے پاس کوئی ساجہ وزین نہیں ہے اروند کےجری وال جی اپنا موڈل لے کر چل رہے ہیں راہل جی اپنی آترا لے کر چل رہے ہیں کوئی ساجہ وزین دیش کے لیے ان کے پاس نہیں ہے اپنے اپنے لیے ہے کسی کے پاس اپنے پاریوار کے لیے کسی کے پاس اپنے لیے اگر دیش کی بات کریں تو کہیں پر بھی ایک جوٹ ہوتے ہوئے آپ کو نہیں دکھیں گے کسی پردیش میں یہ نہیں کرتا ہے اور دیش میں بھی یہ نہیں کرتا ہے لیکن ہم مددوں کی کیوں کی بات کر رہے تھے اس لئے مددوں پر بات کرنا ضروری ہے کہ راجستان میں جس طریقے سے کانون بیابستہ کو انہیں تار تار ہوتے دیکھا آپ کی چینل پر کئی بار بحث میں میں شامل ہوئی ہوں جب ملات کے اچاروں میں لگاتا راجستان نمبر ون پر آتا گیا اور راجستان بہت ہی شانتی پریہ پردیش مانا جاتا تھا کبھی crime کا ایسا ریکارڈ نہیں رہا دلیتوں کے خلاف اتی اچار میں راجستان نمبر ون پر آ گیا ان مددوں کو لے کر جب ہم جنتا کے دیج میں گئے تو کئی ویڈیو آپ نے دیکھے ہوں گے جہاں پر گہلوت صاحب نے جو فری موبائل باتے مہیلاؤں کو ان مہیلاؤں نے وہ موبائل لی اور اس کے بعد کہا کہ ہم موڈی جی کو دیں گے تو ہمارا حق ہے وہ دے رہے تو ہم لیں گے لیکن موبائل کا ہم کیا کریں گے جب ہم سرکشت نہیں ہیں ان بچیوں کی جن کی لگاتار ہر دوسرے دن خبرے آ رہی ہیں سترہ سے اٹھارہ رپورٹڈ ریپ کیسی راجستان کے اندر ہر دن آرہے ہیں پچھلے چار سال میں تو یہ آنکڑے جو تھے یہ دھرانے والے تھے اور کہیں نہ کہیں پڑوس کے ہی پردیش میں اکتر پردیش میں لیکن لائن آرڈر کی آپ نے بات کی محیلاؤں کی سرکشا کی بات کی دلیتو کی آپ نے بات کی لیکن جو کور ایشو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے رہتا ہے اور وہ ہے دھارمک دھروی کران اس کا ذکر آپ نے نہیں کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ دھارمک دھروی کران نہیں ہو پایا یہ یہ کور ایشو آپ کو لگ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس دیش کے لیے ایک وزن ہے ہمارا ایک کلئر ایجنڈا ہے راجستان میں اگلے دس سال میں کیا وکاس ہونا چاہیے اگر نیشنل ہائیویز کے ذریعہ ہم نے روڑوں کا ایک جانہ چاہیے کنہیا لال کی ہتیا کا معاملہ نہیں اٹھایا کیا کنہیا لال کی ہتیا کا معاملہ نہیں اٹھایا کیا کنہیا لال جی کا سرے آ مرڈر نہیں ہوا تھا کیا دھارمک انمار پہلے لب جہاد کا مددہ اٹھایا گیا گوہ تسکری کا مددہ اٹھایا گیا رام مندر کا مددہ اٹھایا گیا یہاں تک کی اسرائیل کی کارروائی کا مددہ اٹھایا گیا راجستان میں جب کرولی میں ہندو کی یاترہ کی اوپر پتھراب ہوتا ہے اور ایک بھی ابیوکت کہیں بھی اس کا نرنے نہیں ہو پاتا ہے گرفتاری تک نہیں ہوتی ہے تو کیا یہ چناؤں کا مددہ نہیں بنے گا لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں راجستان میں جب ہندو کو یاترہ نکالتے ہیں تو دی جے بند کرا دیا جاتا ہے کہتا ہے یاترہ نکلنے جائے گی اور تی اے فائر ریلی کرتی ہے ہاں پر اس کارروائی کو پرمیشن ملتا ہے تو کیا یہ مددہ نہیں بنے گا یہ جنتہ مددہ اٹھا رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی تروی کرن کر رہی ہے آپ جب ایک عام ہندو سے راجستان میں بات کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا بے شک مددہ اٹھائیے انسان انسانی ویلیوز کے انسانی مولیوں کے بے شک مددہ اٹھائیے لیکن ان میں بھید بھاو مت کیجئے نہیں آپ کو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر پتھرولی میں ہماری شانتیپون یاکرہ کے اوپر پتھراؤ ہوتا ہے تو یہ بھید بھاو نہیں کنہیا لال جی کا کیول اس لیے مردر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نکر شرما کے سپورٹ میں واتس اپ سٹیٹس لگاتے ہیں اور پردیش کی سرکار کچھ نہیں کرتی ہے اس کے کچھ ہی دنوں بار وہاں بڑی بڑی ریلیاں مجھے بہت اچھا لگتا مجھے بہت اچھا لگتا نیہا جی آپ یا آپ کی پارٹی کے نیتا اگر پہلو خان کے معاملے میں بھی ایسا ہی بولتے اخلاق کے معاملے میں بھی ایسا ہی بولتے جتنی موب لنچنگ ہوئی ان معاملوں میں ایسے ہی بولتے اتنے ہی مکھر ہوتے بہت اچھی بات ہم ہر بات پہ اتنے مکھر ہوتے آپ نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو دروڑی کرن مانتے ہیں ایک بڑی کمیونٹی جس کو لگاتار یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ نہیں ہمارے کشتی کرن کی ایجنڈا میں آپ پھٹ نہیں بیٹھ رہے ہیں آپ کے ووٹ ڈیوائیڈڈ ہیں آپ جاتی میں ڈیوائیڈڈ ہو لیکن ہم ان ووٹوں کو سادنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایک طرفہ پڑتے ہیں اگر یہ احساس کسی بھی دھرم کے لوگوں کو کسی بھی جاتی کے لوگوں کو کسی کے کمیونٹی کے لوگوں کو دلایا جائے گا تو اس کو آپ دروڑی کرن کہیں گے ہم اسے جاگرن کہیں گے آجے جی کیا مددے رہے آپ کی طرف سے عبول بھائی مجھے لگا کہ چلی ایکسکلوسیو انٹریویو ہو رہا ہے نیہا جی کا پڑ آپ کو یاد آئی میری میں کہتا ہوں کہ ابھی دو تین مددے ابھی انہوں نے دیا ہے نیہا جی نے بتایا جس طرح سے وہ چرچہ کر رہی ہیں ڈی اے میں کبھی آج تک کوئی چھوٹ ٹوٹ نہیں ہوئی ابھی ابھی نیہ تمیل نادو سے ان کا مین پارٹنر گیا ہے ٹی ڈی پی تک اور جی ڈی پی تک اور جی ڈی او سے اکالی دل اور کون نہیں ہے جو چھوڑ کر گیا چودہ پارٹیاں ستھاپنا جب ڈی اے کی ہوئی تھی تو تھے ان کے ساتھ اس میں ایک پارٹی بھی نہیں ہے کچھ ساتھیوں نے جرور بات کہی ہے ہمارے لوگوں نے اور نیشت طور پر تھوڑے بہت ہم کو اس کا کھامیازہ بھی سائد بھگتنا پڑے پر اجید پوار گوٹ اور سندھے گوٹ بھی اے دی مدھ پردیس اور چھتیز گھڑ میں لڑ جاتا تھا تھوڑا بہت بہت اس کو بھی آ جاتا اس کا مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ بھاجپا اسے کمپرمائز کر لیتی کیونکہ اسے لڑائی لڑنی ہے کانگریس اور بھاجپا کو وہاں ہمیں بھاجپا کو ہرانا ہے اس لیے ہم لڑ رہے تھے دوسری بات تیسری بات جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی میجورم میں اب جڑا پوچھئے گا وہاں جو نیسنل میجو پرنٹ جو ان کا ہے نیسنل لیبل پر انڈی اے کے ساتھ ہے وہ اور پانچ سال انہوں نے ساتھ میں سرکار چلائی چناؤ کے جشت پہلے جو ہے وہ ان سے الگ ہو گئے اور حال یہ ہوا کہ پردھان منتری جی کے ساتھ منچ سیر کرنے سے وہاں کا مک منتری منع کر دیا یہ دی میجو مان لیجئے کل کا ریجلٹ پرسو ان کا ریجلٹ آئے گا میجو نیسنل فرنٹ یہ دی جتی ہے اس کے بعد دنکا چلائیں گے بجائیں گے کہ میری جیت ہوئی تو آپ سمجھئے کہ کیا حالات ہیں ان کے پانچوں راجیوں میں مودی جی یہ دی چہرہ تھے جیسا کہ نیہا بہن نے پہلی بار سکارہ آئے تو یہ پانچوں راجیوں میں اور جہاں بھی ہار ہوتی ہے مودی جی کی ہار ہوگی کہ کوئی بلی کا بکڑا تیار کر چکے ہیں لوگ کسی تیسرے کو بنایا جائے گا بکڑا میں کہتا ہوں ہار بھی آپ کی اور جیت بھی آپ کی ہمارے کر کرتا ہو اور ساموہی کے نترط کی ہار اور جیت ہوتی ہے ہم سوئی کارتے ہیں اور جنتہ کا آثیرواد ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے مودوں کی بات ہے ہم نے سواس سکھا اور بکاس کی راجنیتی کو پراتھ مکتہ دی تھی اور انہی پر ہم آج بھی ہیں جن مدوں کو ہم نے راجنیتی کے کندر میں لانے کا پریاس عبولوائی کیا اور جنتہ نے اسی لئے ہم کو آثیرواد دیا مہنگائی بیروزگاری سے لوگ کی کمٹ ٹوٹ رہی ہے لوگ پریشان ہیں کندر سرکار کی کونیتیوں سے لوگ ترست ہیں اور گھنگھور نیراسہ ہے باجپاسے پونے دیس میں کہیں نہ کہیں اس کا بھی ہم کو لان ملہا ہے مودی جی نے جتنے پریاس کیے ہاں بہت اچھا مدہ ان کا ہے دلی میں کنیپنگ کا ریٹ کیا ہے جڑا ان کو پوچھنا چاہیے دلی میں کون کس کی سرکار ہے دلی پولیس کس کے اندر میں ہے ہم منسٹری ڈائریک گائیڈ کرتی ہے اتر پردیس میں جو سب سے زیادہ چار مہلاؤں پر اور ہنسا کا جو ماملہ ہے وہ کس پہ ہے ان راجیوں کی بھی بات ٹھیک ہے law and order میں کنہیہ لال کا انہوں نے ابھی اٹھایا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس کا ہے بھائی میں بیچ میں نہیں بولتا میں بیچ میں نہیں بولا آپ جب آپ دیں گے میں بیچ میں ایک سبد نہیں بولا آپ کا ایکسکلوسیو انٹرویو چلا ساڑھے سات منٹ میں چھوپ رہا تو بیچ میں نہیں آپ بڑے سمیدن سل پرابطہ ہیں وہ آپ کو دیں گے آپ کو وہ موقع دیں گے میرے سمیہ میں ابول بھائی ان کو بچائیے ابول بھائی میں ایسے ڈیویٹ نہیں کرتا ہوں آپ کو بیچ میں ڈسٹرب کرنا چاہتا تو کرتا ہوں بتائیے بتائیے جی تیسری بات کنہیہ لال جی کی بات انہوں نے کی ہے آپ دیکھیں نا انتیم چناؤں کا جب دور آیا ان کے پاس بکاس کے مددے نہیں تھے تو دروی کرن کی راجنیتی کرنے کا نفرت پھیلانے کا اور ہنسہ کا کہیں کہیں تانڈو کرنے کا ان لوگوں نے پریاس کیا جو کنہیہ لال کے ہتیارے تھے اس کو سب سے پہلے ایک گھنٹے کے اندر آریسٹ کرنے والی سرکار راجستان کی سرکار تھی اور یاد کیجئے تب سے لے کر آسال بھر انہیں کو ہے راجنیتی کے لیے سیاست کے لیے لوگ جرور چرچہ کر رہے ہیں اینہ یہ کیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے آتنکوادی گروہ قائدی کوئی بات ہے پاکستان سے اس کے کنیکشن کی بات آ رہی تھی تو آتنکوادی ہے اور آتنکوادیوں کا سمرتنے لوگ کرتے ہیں کیا کہ آج تک اس پر کوئی کروائی نہیں ہوئی اس کے بعد راجستان سرکار پر آپ پرسپ لگاتے ہیں سرم نہیں آتی بھادپائیوں کو کم سے کم اس پر سرم کرنا چاہیے تک ہے اور وہ اپرادی کس کے ساتھ تھے وہ اپرادی نہیں وہ آتنکوادی ہیں وہ آتنکوادی ہیں اور آتنکوادیوں کے ساتھ جو آپ لوگ اس کو اپرادی مال رہے ہیں وہ سمان اپرادی نہیں ہیں یہاں جہو سمان اپرادی نہیں ہے بیچ میں میں نہیں ڈسٹرپ کرنا چاہ رہا تھا اور آپ اب یہی آپ چاہتے ہیں ڈیبیٹ اسی ڈیریکشن میں جائے کہ ایک دوسرے پر ہم نے آپ کو سکتر دیجئے گا میں چراف سیٹن سے پہلے وقت بھی لے لیں دس سیکنڈ کا عجیل جی ایک منٹ نہیں نہیں دس سیکنڈ مجھے دے دی میں بتائیں جلدی سے بات کو بھی کر لی میں نے لمبا اب اس کے بعد بیسک موقع نہیں دیجئے گا چھتیز گھڑ میں جو بکاس کی گنگا ہم نے بہائی ہے محلہ اور آدیواسیوں کے لیے کیا ہے اس کا لاب ہم کو دل دا ہے راجستان میں بھی وہ لاب مل دا ہے اور تیلنگنا میں جو ککرم ہوا بھاجپا سمبلت تھی اس ککرم میں اتنے بھرست اچار ہوتے رہے اور بھاجپا کا ایک ایڈی سی بی آئی کا چپراسی تک وہاں نہیں گیا وہاں کی جنتہ دیکھ رہی تھی تیلنگنا میں اور دیکھئے گا کل ریجلٹ اس کے بھی پکش میں ہے اس کا مطلب بھاجپا چاروں کھانے چھت ہو رہی ہے اور اب دیکھئے گا کل کے بعد کیا یہ نریٹی بنانے کا پریاس کریں گے اور میڈیا کے بھی کچھ ساتھی ہے آپ جیسے نہیں لیکن بہت سارے ساتھی ہیں وہ موڈی تکے چہرے کو بچانے کے لیے بلی کا بکڑا لائیں گے چلی چلی ٹھیک ہے آپ بھی تیار رہی ہے میڈیا سب سے پہلے تاریت ہونے والی ہے ہم دونوں کو بھلائیں گے کس طرح میں یہ تیہ ہوگا میں تیار جی کا وقت ملے عبول جی نیا جی نے بہت بڑیا بات بولی انڈیا کے گھٹک دلوں کے لیے شاید یہ بھول گئے کہ ستہ کی بھوک کے لیے کس طرح سے شیف سینہ کو توڑا گیا ان سی پی کو توڑا گیا ال جی بی کو توڑا گیا تو کتنی رسپیک کتنی عزت ہی اپنے گھٹک دلوں کو دیتے ہیں وہ تو اسی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ سرکار بنانے کے لیے یہ سام نام دن بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں کتنا بھی پیسہ بھا سکتے ہیں آج مہاراستر کا ایملے بولتا ہے کہ میں جب نکلتا ہوں تو پچاس کروڑ پچاس کروڑ کی آوازیں آتی ہیں تو کئی نہ کئی یہ دکھا رہا ہے سرکار کیلئے کیا ہے دیکھئے ہم تو کیا بھول رہے ہیں یہ تو بھول رہے ہیں آپ مجھے بتا دیجئے نا کہ دیویندر فٹنویس ایک ایسے نیتا نہیں ہے جو ایک ہی سرکار میں سی ایم بھی رہے ڈیپٹی سی ایم بھی بانے اور لیڈر آف اپوزیشن بھی بانے کیا ہوا نہیں ہے یہ ان کے ساتھ بلکل ہوا ہے کٹی سے آپ رہنے بھی ہیں اس کٹی کی پریشانی ہے کہ آپ لوگوں کو بتاؤ سمجھتے ہیں میں آپ کے بیچ پہ نہیں بولا آپ بولتا ہے آیا تو آپ بولیجے میں بول لے تو ایک ہی آپ بھی بول سکتا ہے آپ کی بات میں نے سونی اگر آپ پہ نہیں ہے آپ بلکل بھاجپا والی ٹریٹس لے کے آتی ہیں کہ آپ آئیں اور گندی گندی بھڑی بھڑی ٹپے آنے میں بھاجپا سے ہوں تو ٹریٹس تو بھاجپا والی آگیں سماس ویڈر آف اپنے تو بلکل پر آپ جیسے آپ کے نیتا بولتے ہیں اور جنرے بھڑی بھڑی گالیا دیتے ہیں سنشت بجاہ گالیا دیتے ہیں آپ بھی کر لیجے آپ بھی کر لیجے جیسے آپ کے رمیج بھگوڑی جی تو کہیں نہ کہیں دیکھئے یہ ہمارا جو انڈیا الائنس جب بنا ہے تب سے ہی بھاجپا میں ایک ڈر ہے تب ہمارا الائنس سٹیٹ الیکشن نہیں بھی لڑ رہا تھا تو تب بھی دکھ گیا تھا کس طریقے سے سات کیابنٹ منتری سات میمبر آف پارلیمنٹ کیابنٹ منتریوں کو اتارا گیا ہے الیکشن لڑنے کے لئے تو یہ کہیں نہ کہیں دکھا رہا ہے کہ دوہزار چوبیس کا بھی ڈر ہے چار آجوں کا ڈر تو ہے ہی بھاجپا کو پر دوہزار چوبیس کا ڈر بھی دکھ رہا ہے ہم مکہ منتریوں کی بات کر رہے ہیں ہم مکہ منتری کی بات کر رہے ہیں کہ مکہ منتری کو لے کر کیا کس طرح ہے کیونکہ اب ہر نکڑ پر ہر چوراہے پر اب یہی بات ہو رہی کہ آخر مکہ منتری کون ہوگا سرکار کسی کی بنے کیا مکہ منتری کو لے کر اب جھگلے ٹنٹے ہوں گے یہ ایک سوال بنا ہوا ہے چاہے بھارتی اجنہ تھا پارٹی کی سرکار بنے ان سٹیٹس میں یا کانگریس کی سرکار بنے کیونکہ پہلے بھی یہ رسہ کشی ہوتی رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے مدہ پردیش میں بھارتی اجنہ تھا پارٹی اس لیے شیوراج سنگھ جی کا نام آگے نہیں رکھ رہی تھی کیونکہ بہت زیادہ ان کے خلاف ایک انٹی انکمبنسی بنی ہوئی تھی اس بار دیکھیں اس میں تو نشیط طور پر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے سمیمے اگر بھائی دیوے ویسے تو بننا نہیں ہے مدہ پردیش میں اگر بھاجپا کی سرکار بنتی تو شیوراج سنگھ چوہان سا مکہ منتری نہیں بنیں گے یہ میں کہہ سکتا ہوں پورے دعوے کے ساتھ اسی وجہ سے چونکہ دیکھیں ان کی سرکار کا برستہ چارتا جس پستر پر کھلا ہے ہم سمجھیں کہ بھارت میں جتنی بھی پردیش سرکاریں ہیں پورے اتحاس کھٹھا لیں گے تو سب سے زیادہ برستہ چار مدھ پردیش کے اس بار کی سرکار شوراج سنگھ سرکار کے دوارے اور کیونکہ وہ ان کے اپنے پتر ہیں اس لئے ایڈی سی بی آئی ان کے پاس تو جائے بھی نہیں چاہے بیعپن جیسا گھوٹالہ ہوتا ہو جس میں سی بی آئی نکلتی اور لوگوں کی ہتھیائیں ہونی شروع ہوتی اور چاہون ہتھیاؤں کے ساتھ کا سہرہ باتتا ہے بیعپن کے ساتھ تو اتنا شہادت لینے کے بعد بھی کوئی ایڈی اور سیلیائی وہاں تک نہیں پہنچتی ہے کیونکہ دنیا سمجھ رہی ہے لیکن میں آپ کو نشکی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں مدھ پردیش میں اور پورے دیش کے اندر جس طریقے سے مودی جی نے اپنے پورے منتری پریشت کو ایک طریقے سوٹا دیا بیدائیگ بنانے کے لیے اور دیموشن کیا ہے وہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ بری طریقے سے ہر جگہ پر چناؤں ہار رہے تھے اور انہوں نے اپنی برمہاستر کو چلا ہے لیکن وہ برمہاستر چلے نہیں کیونکہ ان کے اندر وہ انیرجی نہیں کی جب آپ دیموشن کر کے کسی کو بھیج دیفتے ہیں چناؤں لڑنے کے لیے تو وہ پورے مند سے چناؤں لڑنے پاتا ہے اور نہ وہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے یہ سارے لوگ جو آئے ہیں مندر پردیش میں یہ بھی چناؤں ہاریں گے راجستان میں بھی چناؤں ہاریں گے کیا یہ ایک وجہ تھی اور اس کے بعد یہ سانسلیں نیہا جی کیا یہ ایک وجہ تھی کی ستہ ویروہ دی لہر کا پربھاؤ نہ پڑے کم سے کم پڑے لہٰذا کسی کا نام آگے مت رکھوں مکہ منتری کے طور پر نہیں میں اس سوال کا جواب کو پہلے ہی دے چکی ہوں کہ آپ پچھلے دو ڈھائی سال میں اس سے پہلے بھی آپ اگر چناؤں تھا کر دیکھیں تو شاید ہی کسی پردیش میں بھارتی جنتا پارٹی نے کہا ہوگا کہ فلا ویٹ کی مکھے منتری بنے گا جب ہم چناؤں جیتیں گے تو ہم چناؤں لڑ رہے ہیں نیتیوں پہ ہم چناؤں لڑ رہے ہیں اپنے کیندر میں جو سرکار چل رہی ہے اس نے جو کام کیا اور جن راجیوں میں ہماری سرکار کی اس نے جو کام کیا اس پر تو یہاں چہرہ جو ہے یہ مدہ گون ہو جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارتی جنتا پارٹی میں مکھے منتری جب سرکار ہوتی تب دی اگر بدل دی جاتے ہیں تو کہیں کوئی آپ کو عراجتہ نہیں دکھتی ہے ایک انشاثر پارٹی ہے یہاں پر اگر ٹرانزیشن بھی ہوتا ہے جیسے آپ نے اترہ کھڑ میں دیکھا تو وہ بہت ہی سمود ہوتا ہے تو مجھے رکھتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کی چنتا آج سارے دلوں کو بہت زیادہ ہو رہی ہے تھوڑی ہی دیر کا انتظار ہے کل نتیجے کلیر ہونے والے ہیں تو ابھی بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی کی جب کوئی چناؤ من سے نہیں لڑتا ہے دیکھیں چناؤ لڑنے والے کے من سے زیادہ جو جنتا بوٹ کرنے والی ہے اس کا من جو ہے اس سے چناؤ پر پر پڑتا ہے اور چاہے وہ مدھی پردیش ہو چاہے وہ چھتیز گڑ ہو چاہے راجستان ہو وہاں کے لوگوں کے دل میں بھارتی جنتا پارٹی کی جو نیتیاں رہی ہیں ایک وکاس کا موڈل جو بھارتی جنتا پارٹی نے ستھاپت کیا ہے اس کے لیے ان کا سمرتن وہاں پر ہمیں ملنے والا ہے اور اسی لیے تینوں پردیشوں میں بھارتی جنتا پارٹی سرکار بنا رہی ہے آجے جی کیا چھتیز گڑ کو لے کر کچھ کشم کشم ہے کانگریس پارٹی مکہ منتری کے نام کو لے کر کیونکہ ٹی اے سنگھ دیو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی سے انہوں نے دباؤ بنانا شروع کر دیا ہے اگر سرکار بنتی ہے آپ کی وہاں پہ تو عبال بھائی عبال بھائی نیتا ہے راج نیتی میں سب لوگ ہیں تو سب کی اکچھائیں ہوتی ہیں مکہ منتری بننے کے اور ہمارے پاس کئی نیتا ہر پردیشوں میں ہے اور ارجوان نیتا ہیں سب کے پاس اچھمتا ہے پر بننا تو مکہ منتری یہ کوئی ہے اور وہ تائے کون کرے گا بیدھائک دل کے لوگ کریں گے بیدھائکوں کا کی سہمتی اس میں بنے گی مہر لگے گی ہمارے سر سنیتا راستی ادھیک جو ہیں کھڑگے صاحب ان کی بھی مہر لگے گی تو وہ انتطہ جو ہے تین کے بعد میں کئی بار گلتیاں ہوئی ہیں کامرس پارٹی سے اس کو لے کر برطمان میں ہمارے مکہ منتری برطمان میں ہمارے مکہ منتری ہیں آپ سمجھئے نا بات کو ہمارے لیڈر سیپ کو اور ہمارے آسانیے نتاؤں کو یہ لگ گیا تھا کہ وہ ان کی ساٹھ گھاٹ بھاجپا سے اندر اندر چل لہی آخر بھاجپا میں ہی جا کے گرے ہو تو بھاجپا میں پہلے سے ساٹھ گھاٹ نہیں ہوتی تو اچانک کیسے بھاجپا چلے جاتے ہم نے تو نرنے صحیح کیا کہ کم سے کم رائٹ ٹائم پر ہٹایا پتا چلتا مکہ منتری ہوتے اچھو جوائن کرتے بھاجپا تو اب اس میں ہم لوگ کیا کریں اس میں تو نیترو کا جو نرنے تھا وہ صحیح نرنے تھا میں مانتا ہوں جہاں تک بات جنمانس کی ہے جنمانس کا آثیرواد اپنے حساب سے ہوتا ہے چناؤں کی پریستیتیاں بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں چھتیزگر اور راجستان میں مدھ پردیس میں بھی سرکار ہماری آ رہی ہے ایکجٹ پول جو بھی کہے حملوں کا پول اور جنتا کا آثرباد ملے گا اور تلانگنا میں بھی بی جے پی کے نیتاؤں کی اگر بات کریں جنتانترک طریقے سے ہمارا چناؤں نیہا جی بھی یہ کہہ رہی تھی بہت سارا نیترتب ان کے پاس مدھ پردیس میں بھی ہے چھتیزگر میں بھی ہے راجستان میں بھی ہے بہت سارے نام بھی انہوں نے گناے کئی بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتا نام گنا چکے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے کئی قدعور نیتا وہاں سے چناؤ لڑے راجستان سے بھی اور مدھ پردیس سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کلاش وجہ ورگیہ بھی چہرہ ہو سکتے ہیں سندیا بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے نیتا ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں تو نیترتب کی کمی نہیں ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہ کہنا ہے آپ کے پاس کون کون جن نام ہیں نیترک کی واقعی بھاجپا میں بھی کمی میں نہیں مانتا ہوں نام آپ کے پاس کون کون جن نام ہے صحیح کر رہے ہیں بھاجپا ابو البھائی دس سیکنڈ صرف بھاجپا میں بھی واقعی نیترک کی کمی نہیں ہے نیتا تو ہیں لیکن ایک آدمی اتنا زیادہ ہائی جیک کر لیا ہے چیزوں کو کہ مان لیجئے سپوز حالانکہ آ نہیں رہی ہے بھاجپا کی وہاں سرکار اور سیوراج سنگھ چوہان جنتا کے نظروں سے وہ جا چکے ہیں اور وہ کل دکھ جائے گا پر مانا کہ آپ کا ایکزٹ پولے دی دس پرتیسات صحیح بھی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیوراج سنگھ چوہان جیسے او بی سی نیتا کو کوئی برداست کرے گا بھاجپا کے لوگ نہیں برداست کریں گے او بی سی بھرودی ہو گیا ہے پورے لوگ انہوں کا چرط بھرودی ہو گیا ہے اور موڈی جی تو اکیلا سارا سنٹلائز کر لیا ہے پاور کونوں نے یہی تو درد ہے بھاجپائیوں میں بھی گنگور نیراسہ ہے بھاجپائیوں میں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن موڈی جی کے علامہ کسی کے کچھ چلتی ہی نہیں ہے وہاں ہمارے ہاتھ دیکھئے گا نیڈر ہمارا چنے گا نیہا جی انمیوٹ کر لیجے مائک جی نیہا جی کچھ کہہ رہی ہیں آپ کی بات پر نیہا جی انمیوٹ کر لیجے گا مائک شاید آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے آپ کی آواز نہیں مل پا رہی ہے نیہا جی آپ عبول بھائی عجی جی میں کیول ایک تکھیاتمت سمپل سوال پوچھ رہی ہوں عجی جی سے کی آزادی سے آج تک سب سے زیادہ OBC cabinet minister کس کی سرکار میں ہوئے عجی جی کیول نمبر بتا دیں ہاں یا نہ بول دیں نام بول دیں کیول یہ بتا دیں درشکوں کو کیونکہ بڑی بڑی باتیں انہوں نے بہت اچھا پرسنے کیا ہے اسی لیے نے بہت بہت اچھا جوسی بھان نیہا جی نے بہت اچھی بات کی ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جاتی ہے جنگنہ جو پینڈنگ پڑی ہوئی ہے راستی اصطر پر ہم لوگوں نے کر رہا تھا اس کو پرکاچت کرنے میں دس سال کیوں لگ جاتا ہے مہدی جی کو یہ دی OBC کے پتی سمرپن ہے تو اور جب OBC کی بات آتی ہے دس دس اسی کا اتر اتر ہی میں دے رہا ہوں اسی کا اتر جب جب پرسن آتا ہے OBC کے ادھکاروں کی تو OBC کے OBC کے نیتا کو منتری بنا دینا اور OBC میری بات سنیے نا اب یہ سنیے نا سنیے نا UPSC کا UPSC کا UPSC کا objective question تو ہے نہیں ہے جو UPSC کا objective جواب دینا ہے نہیں تو وہ دے دیتا میں UPSC کا ایسپینٹ رہا ہوں میں اس لیے میں یہاں آپ کی آپ کی پروچن سننے آنے ہی آئی ہوں آپ سیدھا جواب دیجئے نہیں 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 میں پروچن آپ کا بھی نہیں سننے آیا ہوں یہ جنتا 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 دیکھ رہی ہے کی پروچن کون دے رہا ہے انکر پروچن سے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے میں اس کا جواب دے دیجئے پروچن ہو گیا ان کا آپ کا پروچن ہو گیا پروچن ہو گیا آپ کا پروچن تو کسی کا یہاں سننے نہیں آیا ہے جنتا سن نہیں ہے آپ کا جواب ارے بھائی سن تو لیجئے جواب دیجئے پھر میں آپ کے پاس آنے ارے اب یہ کیا پروچن بھی کر رہی ہیں اس کا جواب اس کا سیدھا سیدھا جواب کیوں نہیں دے رہی آپ اجی آپ جواب دے رہے ہیں انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے جواب ہی دینا چاہ رہا ہوں سنے تب تو چلیے سانتی بڑھتے ہیں کہ تب سانتی بڑھتے نہ میں تو ایک دم تتھیات مکی اوپی ایسی کا پرست تو نہیں میں ایسپرینٹ رہا ہوں کہ چار میں سے ایک ہی اتر دینا ہے میں تو سمپل کہ رہا ہوں کہ اوپی ایسی کے اتنے بڑے سمرتک ہیں مودی جی خود اوپی ایسی کا نیتا مانتے ہیں جاتی جنگنہ سے دوسمنی کیوں ہو گئی ہے کیوں نہیں اس کے عدیقاروں کے لیے اس کی جنگنہ ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی بھارتی جنگنہ پارٹی آخر جاتی جنگنہ کے نام پر اتنا کیوں اسہج ہو جاتی ہے دیکھئے جن کا تام جواب سن لیجی چاہے وہ جاتی کے نام پر ہو چاہے وہ دھرم کے نام پر ہو انہوں نے جاتی جنگڑنا جہاں ان کے سمرتک دل جہاں شاسند مہد کرا لی کیا وکاس اس پردیش میں دینے والے ہیں کیا اس سے پہلے دیا ہے ملے گی ان کا ایک سوال نیا جی ان کا ایک سوال ہے اس کا جواب ہمارے دیش کے بھارتی جنگڑنا پرٹی کا شیش نیت رت دے چکا ہے بھارتی جنگڑنا پرٹی سب جاتیوں کا وکاس ہو اس کے پکش میں ہے اور اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے گا بھارتی جنگڑنا کے پکش میں ہے یا نہیں کیول ایک ترہ چھوڑ دینا کہ جاتی ہے جنگڑنا جب تک ان کی سرکارتی کتنی جاتی ہے جنگڑنا ہو گئی کیوں نہیں کرائی انہوں نے جاتی ہے جنگڑنا جہاں جن پردیشوں میں ان کی سرکار ہے وہاں کیا قدم اٹھائے آپ نے جاتی ہے جنگڑنا کے لیے تو دیکھیں ان کا ایک چھناوی ایک چیسے کہتے ہیں ترہا ہے جو چھوڑ گئی ہے جاتیوں کو آگے بڑھانے کے پکش میں تھی OBC سماج کا ریپریزنٹیشن مودی جہاں جاتی ہے جنگڑنا ہو اس سے پریشانی جائے جاتی ہے جنگڑنا ہو اس سے پریشانی جائے اچھڑی جاتی ویروڈی رہی ہے یہ بھارت کی جنتہ جانتی ہے اتنا گول 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 لیکن اتنا نہیں ملا آپ کے م precر یہ نیک لاکنی سق petits عربوں میں کہ رہا ہے ہاں نامیں آپ پھر جواب نہیں دے پا رہی ہے دوسرے سے جواب کے لیے دیش کو ماتنی کی بات آپ مالکر پر اس سے دیکھ رہا ہے غیرہ سوالی دیش کا OBC دیکھ رہا ہے ہے کیا آپ لوگ OBC کے OBC کی جنگڑنا ہونی چاہیے چراف سے ٹھی کیا جاتی ہے جنگرنا حالانکہ مکہ منطری کی بات کر رہے ہیں لیکن کیونکہ مددہ اٹھا دیا ہے اور یہ مددہ آگے بھی رہنے والا ہے دوہدار چوبیس تک یہ مددہ چھائے رہے گا لگ ایسا رہا ہے لگ کیا رہا ہے بلکل یہ مددہ بلکل اوپری حصے میں ہوگا چناؤ پرچار کے دوران کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کا اس میں سٹینڈ ہے کہ اس سے ٹکراؤ بڑھے گا سماج میں آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا دیکھیں بھاجپا جب یہ باتیں بولتے ہیں کہ اس سے ٹکراؤ بڑھے گا تو بہت حاصلات پک لگتا ہے وہ پارٹی جو ساری دن ہندو مسلم کرتی ہے جو سارا دن بٹوارے کی راجنیتی کرتی ہے جب وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے تو بہت حجیب لگتا ہے مجھے کہیں نہ کہیں اگر ہمیں ہر جاتی میں آپ کو ڈیولپمنٹ دکھانی ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کو سفجنا پڑے گا کہ آج ان کی پیرانچل سٹیٹس کیا ہے آج ان کی ستھی کیا ہے تب ہی ہم ان کے اوپر کام کر سکیں گے تب ہی ہم ان کے حساب سے چیزوں کو آگے لے کر جا سکیں گے کل ہمارے نیتا نے بھی رجیج گویل جی انہوں نے ایک چٹھی لکھے بتان منٹر کو کہ یہ بھی بتایا جائے کس جاتی نے کتنا کرز لیا ہے تاکہ پتا چلے کہ کون سی ایسی جاتیاں ہیں جن کو بتیے سائتہ کی ضرورت ہے تو اس میں غلط کیا ہے کہ اگر جاتی جنگنہ ہوتی ہے تو بھاجپا کو دکت کیا ہے بھاجپا کو دکت صرف یہی ہے کہ کوئی ورکاس تو ہوا نہیں ہے پچھلے نو سالوں میں آپ بین کو لگتا ہے کہ اگر چناف جیتنا ہے تو کچھ ایسا کرنا پڑے گا ہندو مسلم کرنا پڑے گا تب ہی جیت پائیں گے تو آج کہیں نہ کہیں اسی لیے اس وچاردھارہ سے بھاجپا جو ہے وہ سہمت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کی جو وچاردھارہ ہے بھٹوارے کی ہندو مسلم کی وہ اس میں نہیں آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اسی علاق ہونا چاہتے ہیں جاتی ہے جنگنہ جب ہوگی تب ہی بتا چل پائے گا کہ کون سی ور میں کس کو کپیج جی آپ کیا مانتے ہیں آپ پر تو آروپ لگتے ہیں خاص طور سے جب سے پارٹی بنی ہے تب سے ہی آروپ لگے کہ جاتی ہے راجنیتی کرتی ہیں سماجبادی پارٹی اور جو بی ایس پی پر بھی آروپ لگے سیکھیں ہوں بھائی ہم لوگ تو سمتہ مولک سماج کی ستھاپنا کے لیے بنے ہیں اگر کوئی جاتیاں اگر کچھ برگ اگر کچھے چھوٹ گئے ہیں تو ہم نشت طور پر ان کو آگے لانے کا کام کرتے ہیں اب یہ جو چاہے وہ تحمد جڑھلے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اتر پردیش میں ہماری چار بار سرکاریں رہی ہیں ہم نے اس کے لیے کام بھی کیا اور جو انہوں نے اب یہ تحمد جڑا تھا کانگریس کے اوپر کہ کانگریس نے جاتیاں جنگڑنا آج تک کیوں نہیں کرائی تو شاید وہ بھول جاتی ہیں کہ 2012 میں UPS سرکار نے کرائی تھی جس پر آپ نے کھنڈلی مار کے بیٹھا دیا تارونی آئیوں کو اس کی بھی ریکروٹ آگئی باوجود اس کو ساروزنیک نہیں کر رہے ہیں اور دوسری بار بھارتی جنتہ پارٹی تو ایسا ہے نا کہ کوئی ایسی سگا نہیں جس کو انہوں نے ٹھگا نہیں ہماری بہین نے خود کو ٹھگ دیا ابھی آپ دیکھیں پندرہ سال کے لیے جس طریقے سے انہوں نے مائلہ ارکشل پر بہین لگا دیا کہ جب یہ ہوگا تو پھر وہ ہوگا یعنی نو مل نہ تیل ہوگی نہ رادہ نہ چینگی تو انہوں نے پندرہ سال کے لیے اس کو اس طریقے کی باتیں ہیں میں ایک سنٹلی پر آگے یا آپ سمیدھان کو سمجھتے اور کانون کو سمجھتے تو آپ کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس کانون کو کانون کے جانتا ہے اور اس کانون املی جامعہ پہلانے کے لیے سمیدھان میں سنشوڑن سبو دی ہے جب آپ چاہتے رہنے کی وہ سنشوڑن کو پہلہ آرکشن کے پہلے جانتے جنگر کو ہونا چاہیے نہیں آپ مجھے مہیلاؤں کے کتنی مہیلاؤں کے چلتہ کتنی سمجھ بات ہم جانتے ہیں آپ کی نیتا تو کہتے ہیں پھر لڑکے مہیلاؤں کے بیشے میں ہم بات نہ کریں تو اچھا ہوگا پہلے ان سے پوچھ لیں کہ جان بھی رکھتی ہیں کہ انوچیت کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ مہیلہ آرکشن دیں گے تو اس کے پہلے آپ جاتے جنگرنا کریں گے بینا جنگرنا کیا آپ آرکشن لاکھ سکتے ہیں بینا کانسٹکوشن آمینڈمنٹ کیا بینا جنگرنا کہ آپ ساری نیتیا بنا رہی ہیں کہاں سمجھ دنیا آپ یہ کر سکتے ہیں سمجھ دان کی ای بی سی ڈی پڑی ہے ای بی سی ڈی پڑی ہے چلیے چلیے دیکھیں نیجی 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 کٹاکش مت کریے کپی جی نیجی سمجھ باڈی پارٹی کی ریتا زیادہ گیانی ہے ان کو پتہ ہے کہ لڑکے ہیں غلطی ہو جوشی بی مہلاو کی ادھکاروں کی ای بات پلے ہی انہوں نے دیش سمجھ دان کو کنچست نہیں کیا ہمارے لیے تو گیتا اور قرآن ہے کیونکہ ہم اس کو پڑھ کر ہی آگے ہماری تو وہ شکشہ بھی رہی 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 لیکن دی لیمیٹیشن سے پہلے آپ آرکشن لاغو کر سکتے ہیں آیا ناجماتی سمجھ دنکی سمجھ بی راستی سمجھ نے سمجھ دی لیمیٹیشن کے بینا آرکشن کر سکتے ہیں مجھے بتائیے مجھے بتائیے کیا دی لیمیٹیشن کے بینا آرکشن کر سکتے ہیں یہ کہاں دکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کپیش جی کپیش ہم مجھے بات نہیں کر رہے ہیں کپیش 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 بات 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ یہ ادھر لے گئے تھے اس بحث کو کپیش یہ بتائیے کتنی سیٹے جیت رہے ہیں آپ مدی پردیش پانگریس ہمارے ساتھ مل کر چناؤ لڑ بیان سن رہا تھا وہ انڈیا گھڑبندن کے لیے بہت اچھا نہیں ہے بیان جس میں ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ساتھ سے آٹھ سیٹوں پر چناؤ لڑ مدی پردیش میں 24 میں ابھی سے انہوں نے اپنی ڈیماند رکھنا شروع کر دی ابھی بہت دور ہے چناؤ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ابھی بہت دور ہے لیکن انہوں نے بیان ابھی سے دینے شروع کر دی میں آپ کو اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے مانی راستی اردک جی نے ایک حقیقت اور خاکا کچھا ہے لیکن باوجود اس کے میں آپ کو اسی میں اسی سماج وادی پانٹی لڑے اسی میں اسی کانگریس لڑے اسی میں اسی رالود لڑے جو ہمارے انڈیا ٹیم کے گھڑ بندن ہیں کوئی ایک کسی سنٹ پر لڑے گا چلیے بہت بہت دنیواد اب چند گھنٹے بچے ہیں دود کا دود اور پانی کا پانی ہو جائے گا جب اور ہم سبھی ہم کی ہماری کوشش رہے گی کہ آپ سبھی لوگ کل ہمارے ساتھ ہوں جو ہم پول کے ریزل دکھائیں گے سب سے تیز چھے بجے سے ہی ہم شروع کر دیں گے سب سے تیز نتیجے دیکھنے کے لیے آپ انڈیا نیوز تیون ان رکھیں اسی سمیں سے لگاتار ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے سب سے تیز نتیجے انڈیا نیوز پر اور ایک چھوڑ سے بریک کے لیے ہاں پر رکھ رہے ہیں بریک کے بعد بھی انڈیا نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری رہے